وشو کے اس سمیت دو سب سے بڑے مددیں ہیں پہلا یہ کہ پورے وشو کے اندر کورونا رک نہیں رہا دوسرا ان کو یہ مددہ ہے کہ بھارت کے اندر جس پرکار سے کورونا فیل نہ تھا وہ اس پرکار سے فیل نہیں رہا اس بات کو لے کر بھی وشو کافی زیادہ پریشان رہتا ہے اور یہاں پر لوگ گلوے کا اشوگندہ کا تلسی کا بہت استعمال کرتے ہیں کیا بابا رام دیو نے کورونا جو دوا بنائی ہے اس کے اوپر وواد اسی لئے کڑا ہو رہا ہے اور کیا جو وواد ہے اس کے اندر ان سب کا کچھ لینا دینا ہے سوامی سمیدہ ننجی سرستی جو بابا رام دیو کے ساتھ میں چالیس سال سے زیادہ رہے ہیں کل بھی ان کے ساتھ میں تھے سیکر کے سانسد ہیں ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو دوائی ہے اس کے تو کلینیکل ٹرائلز ہوئے نہیں ہیں اور آپ جبردستی بول رہے ہو کہ یہ جو آپ کی جو دوائی ہے یہ ایفیشنٹ ہے سارا وشو یہ کہتا رہا ہے کہ اس کا کوئی ویکسین نکلی نہیں ہے کوئی دوائی نکلی نہیں ہے کوئی انجیکسن نکلی نہیں ہے ایک تحتیہ ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ سارے وشو میں کورونا کی جو گتی جس پرکار سے بڑی ہے انہے دیسوں کی طرح سے بڑھنے چاہیے تھی اس کے پیکشہ ہمارے یہاں ترنت کورونا کے پیسنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سوامی رام دیو جی نے دنیا کے اندر دو چیزوں پر جو کام کیا ہے جو کو انتراشتے اس طرح ستھاپت کیا اور آئر وید کو ایلوپیتھک ڈاکٹر اس کی پڑیہ کو پھینک دیتے تھے کہ کہاں سے راک چھوٹکی پکڑ کر کے لائے ہو لیکن سوامی رام دیو جی نے ایک ایک چیز کے اوپر ڈائی سو کروڑ کی لیب ستھاپت کر کے میں نے پردان منتری جی اس کا اودھ گارٹن کروا کر کے اور ایک ایک چیز تلسی کے پتے میں کون کون سے انسٹیکٹ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ ہلڈی میں کون سا ہے میتھی میں کون سا ہے دنیا میں کون سا ہے دالچینی میں کون سا ہے ایک ایک چیز کا پریوک کر کے اور اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ انسندان کیا اب بھی کورونا کے سندر میں بھی انہوں نے ویبھین دوائیں کو اوپر ریسرچ کیا ہے کہ کورونا میں ڈاکٹر سویم کہتے ہیں کھانسی آئے گی جو کام ہوگا چھیکے آئیں گی ایمونٹی سسٹم کو کون سے ڈولپ کرے گی تو یہ بہت بڑا ڈولپمنٹ اور وکاس کا کام انہوں نے کیا ہے ریسرچ کا کام کیا ہے ویشوہ کے اندر ایک ماتریس پرکار کانوسندان کے اندر اس کا ہے جس میں آئیروید کے پتے پتے کے اوپر ایک ایک جڑی بوٹی پر ریسرچ ہوتا ہے بابا جی یہاں پر کورونا کے ہم بات کریں گے اور ساتھی کے اندر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم نے الگ الگ لوگوں سے بات کری چیئرمنٹ ہے جو جیوہ آئیروید ہے جو بہت بڑا ایک اور برینڈ ہے پتنجلی کی طرح ان کے چیئرمنٹ سے بھی ہم نے بات کری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سمیہ میں بھارتیوں کے اندر چون پراش کی جو سیل ہے وہ بارہ گونی بڑھ گئی ہے اشوگندہ کی سیل بڑھ گئی ہے گلوے کی بڑھ گئی ہے اور جن جن چیزوں کی سیل بڑھی ہے جن جن لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے اس کے اندر کورونا کے لکشن ہیں وہ یا تو کبھی آئے نہیں یا اسیمٹومیٹک ہی رہے ہیں ان سب چیزوں کو لے کر آپ نے کورونیل ایک دوا بنائی ہے یہ ایک طریقے سے ریسرچ بیسٹ ایک سروی بیسٹ ہو سکتا ہے مگر پھر بھی کیا یہ جو آپ نے دوا بنائی ہے اس کا جو طور طریقے لگائے گئے ہیں جیسا کہا جا رہا ہے کہ کورونیل جو دوائی ہے یہ تو اس کا تو کلینیکل ٹرائل ہی نہیں ہوا ہے تو یہ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ ہمارے پاس میں یہ جو چیز رکھی یہ سواساری ہے سواساری میں واسات کا سب سے بڑا مہتب ہے تو انہوں نے ایک ایک چیز کو اٹھا کر کے بتایا کہ بھی یہ الگ الگ چیز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان الگ الگ چیزوں کے اوپر ان کا کلینیکل ٹرائل ہوا ہے تو یہ نام پر جو بابال کر رکھا ہے میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کی سوج بوج کم ہے یہ اگیانتہ کا پرتیق ہے نام کے اوپر بیاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام کے اوپر ویچار کرو کہ انہوں نے کام کیا ہے ریسرچ کیا کیا ہے اس پر ویچار کرنا چاہیے سوامی جی آپ نے بہت ہی بڑی بات بتائی ہے جو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے کئی سارے ہم نے انٹرویوز دیکھے ہیں جس کے اندر چیئرمن صاحب جو نیمز کے چیئرمن صاحب ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے کانسٹیٹوینٹس کا اس کا ہم نے ٹیسٹ کیا ہے کورونیل کا نہیں کیا جبکہ آپ نے ابھی بہت ہی چیز کو کلیئر کیا ہے کہ جو کلینیکل ٹرائل ہوتی ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ہوتا ہی ان کا ہے اور جو برینڈس ہوتے ہیں ان برینڈس کا کبھی کلینیکل ٹرائل نہیں ہوتا ایک بار جو چیز پروو ہو جاتی ہے اس کے بعد میں وہ الگ الگ برینڈ سے جاتی ہے تو یہ تو آپ نے ایک ایسی بات بتائی ہے جو اس سمیہ سب سے بڑا بھرمتہ وہ کلیئر ہو گیا ہے اس کے بعد میں آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایک اور جو ڈیٹا ہے سامنے ہمارے کہ بھارتیوں کے اندر کم کرونا پربھاؤ ڈال رہا ہے اور جو ہماری ریکاوری ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے کیا اس کے اندر بھی آپ کو پاس میں کوئی انفارمیشن ہے جو پرٹیکولر سیگمنٹ ہے جو ان سب چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے کیا ان کا اور ان کے ریکاوری ریٹ میں اور انفیکشن ریٹ میں کوئی آپ کے پاس میں کچھ ڈیٹا ہے اس پرکار سے سرکاری دیکھئے سرکاری ڈیٹا تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں بھی بھی ان ایجنسیز کے مادیم سے سماچار پتروں کے مادیم سے جو سوچنے اور جانکاری ہمیں مل رہی ہیں اس میں ایک بات سپسٹ ہے ابھی ان دنوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ آئیر وید کی دکانوں کے اوپر بھیڑ لگ گئی سوامی جی یہ تو آپ نے جو بات کہی ہے یہ بلکل سٹیٹسٹکس کے اوپر بھی فٹ بیک تھی ہے کہ جیسے ہی کورونا آیا تھا اس سمیں ایمینو موڈیولیٹرز جو ڈرگز ہیں اس کا کافی زیادہ سیون ہوا تھا اور اب ان کی مارکٹ کے اندر کمی ہو گئی ہے اور یہ جتنے لوگ ان کو سیون کر رہے تھے وہ کافی حد تک ان سے بچے ہوئے تھے اور یہ سارا کا سارا جو ڈیٹا ہے اس کو سامنے لانے کے لیے کیا آپ نے جو ایک طریقہ بنایا ہے کیا وہ طریقہ پروپرلی لوگ سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ ان کے سامنے بھرم آ رہا ہے کہ اس کا تو کلینیکل ٹرائل ہوا نہیں ہے اور جس کا کلینیکل ٹرائل نہیں ہونا تھا اس کا نہیں ہوا ہے جس برینڈ کا ہو رہا ہے اس کو برینڈ کے اوپر سمجھیا create کی جاری ہے تو یہ اس مانسکتہ کے پیچھے آپ کونسی مانسکتہ مان رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہے چیزیں جو ان کا سیون کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اس کو بیماری نہیں ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس پر بھارت سرکار کا جو آئیش منترال ہے انہوں نے بھی گائی لائن جاری کی پرچاریت کیا کہ یہ دوائی ہیں ہمارے کارڈے ہیں ان کا پریوک کرنے سے ایمینٹی سسٹم لوگ ہوگا سوامی رحمدیج نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ دوائی بنائی ہے اور ان دوائیوں سے ہم نے علاج کی ہے ہم نے ان کو فائدہ کیا ہے پرشن یہ کھڑا ہوتا ہے ہماری جو آئیر وید کی دوائی ہیں ان کے اوپر ریسرچ کا کام جو سوامی جی کی لیب کے اندر ہوا ہے بسرتے وہ کام سرکار کر لیتی سرکاری سطر کے اوپر ایلو پیتھی کے اوپر جو پیسہ ہوا ہے اس کا دس پرشنٹ پیسہ بھی آئیر وید پر نیوار اس کا کارن کیا ہوا کہ ہمیشہ ویدیشری کمپنیاں ہمارے پر آوی رہی ہیں ویدیشری کمپنیاں ہمارے اوپر دباؤ ڈالے رہی ہیں اور ہماری جو سفدیسی اس سسٹم تھا ہماری کوئی آئیر وید کی بہت کم کمپنیاں ایسی تھی جنہوں نے ریسرچ پر کام کرنے کی کوشش کی ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس برم کو نکال دیں آج ہماری جو آئیر وید کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں فارمیسیز ہیں وہ اس پر کام کر رہی ہیں اور اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آئیر وید کو آگے بڑھتا روک دے اور ہماری جڑ گوٹیوں کے پرواب کو روک دے ایک بات بالکل لاسٹ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جس پرکار سے کیونکہ راجستان کے اندر کانگریس کی سرکار ہے اور یہاں پر جیسے نیمز کے اندر ہوا اس کے اندروں نے سٹیٹمنٹس بیچ کا رستہ نکالا اور ایک طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے دوسرا یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ ان سبھی دباؤں کے فیور کے اندر جا رہے ہیں مگر پھر بھی دباؤ کے اندر ہیں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر پولٹکس کا بھی کوئی یوگدان ہے اور کیا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جب مان لیجئے سرکار تو ہر پانچ سال میں راجستان کی بدل رہی ہے جو سرکار بدلے گی تو اسی پرکار کی دویش باؤنا آپ کی سرکار بھی رکھے گی کارن کیا ہے میں آپ بتا رہا ہوں آپ نے جو پرشن کیا ہے کہ راجستان سرکار آج راجستان کے چکشہ منتری راجستان کے مکھے منتری بار بار سوامی رامدیو جی کے اوپر آ کر من کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سوامی رامدیو جی کو باز پا کا مان بیٹھے ہیں دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ راجستان کے چکشہ منتری نے سویم ایک سٹیٹمنٹ دیا مکھے منتری نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نے کچھ روگی راشتری آئیروید سنسطان میں آئیروید کی چکشہ کے لئے بھیجے ہیں اور بڑی تالیاں پٹی بڑی واوائی لوٹی کہ راجستان سرکار آئیروید سے چکشہ کرائے گی اگر راجستان کا مکھے منتری راجستان کا چکشہ منتری آئیروید سے چکشہ کراتا ہے تو اچیت ہے اور سوامی رامدیو جی یا نیمز کا کوئی چکشہ کرواتا ہے تو گلت ہے تو یہ پکشپات پرنبدی ہے اور اس کو راجنیتی سے دور رکھ کر کے چکشہ میں کسی پرکار کی راجنیتی نہیں ہونے چاہیے چکشہ کو ستے آ ستے کے اس کو اوپر لے کر کے اندرینے کرنا چاہیے ہمیں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ان کو سوامی رامدیو جی کے اندر ان کے ریسرچ کو اس کے انوصندان کو اور ان کے دوائیوں کو دیکھنا چاہیے نہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت سے کانگرس کے سرکار اخار نے ان کا کسی حکدان رہا بہت بہت دنیواز سوامی جی تو یہ آپ نے بلکل کلیر کر دیا اور فیکٹ کے ساتھ میں بتایا کہ راجستان کے گورنمنٹ خود کارے پلاتی ہے راجستان کے گورنمنٹ خود این آئی ایک کو پاس میں مریج بھیجتی ہے اور راجستان کے گورنمنٹ کے اندر کئی سارے ایسے نیتا بھی ہیں جو کہ اس سمیں آئیرویدک عوشدیوں کا سیون کر رہے ہیں مگر معاملہ تب پیچیدہ ہو جاتا ہے جیسے ہی بابا رام دیو آ کر اپنے دوائی لانچ کرتے ہیں اس کے اندر وہی سب چیزیں ہیں جن کو راجستان سرکاری بڑھاوا دیتی ہے مگر سارا کا سارا معاملہ راجنیتک ہو جاتا ہے اس کے اندر جو دوائی کمپنیوں ہیں اس کے اوپر اور میڈیا کی جو بھرم کی جو ستھیتی ہے جو کلیر نہیں ہو پا رہی ہے اس کو کلیر بلکل کر دیا گیا ہے کہ کلینیکل ٹرائلز کبھی بھی برینڈ کے اوپر نہیں ہوتا وہ کونسٹیٹوینٹس کے اوپر ہوتا ہے جو کہ سٹیٹسٹکس اور ڈاٹا بھی اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں سوامی جی نے اتنا ہمیں سمیں دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیوار نمسکار